اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج میں آپ کو جو کشتہ کلی بنانا سکھا رہا ہوں بہت ہی اچھا کشتہ ہے اور یہ جریان پہ احتلام پہ اور سوزاک پہ بہت ہی اچھا کام کرتا ہے اس کی جو تاثیر ہے وہ سرد ہے سرد تر ہے اور اس کے بہت ہی اچھے فیدے ہیں اور یہ بن بھی آسانی سے جاتا ہے اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے تو اس کے بنانے کے لئے جو ہم کو چاہیے سب سے پہلے کلی چاہیے اس طرح آپ نے کلی لینی ہے اس کو مصفہ کرنا ہے اس کے مصفہ کرنے کے لئے اس کے صاف کرنے کے لئے آپ نے پہلے اس کو چھوٹا چھوٹا سا کتر لینا ہے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بریق سے آپ نے اس کے ٹکڑے بنا لینے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کسی لوہے کے برطن میں ڈال کے اس کو تیز آگ پہ گرم کرنا ہے جب یہ پانی کی طرح سے بن جائے تو پھر آپ نے اس کو سات بار حالو امبلی ہوتی ہے جو کھٹی ہوتی ہے اس کو آپ نے کسی پانی میں بھگو لینا ہے تھوڑے سے پانی میں اس کو بھگو کے اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل کے اس کا زلال بنا لینا ہے اور اس زلال کو کسی برطن میں آپ نے ڈال کے تو آپ نے سات بار اس کلی کو گرم کرنا ہے جب وہ پانی کی ترہا ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں بھجاوہatu ادنی ہے اور بھجاوہ دینا ہے پھر آپ نے سات بار اس کو میٹھے تیل میں پھر آپ نے اسی طرح ہر بار آپ نے اس کو گرم کرنا ہے جب یہ پانی کی ترہا ہو جائے پھر آپ نے اس کو سات بار ربگہوں کے گھی میں بھجاوہ دے لینا ہے تو یہ ہاں آپ کی subscription جی بلکل مسفح او گئی ہے ساف ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس میں سے کلی لینی ہے ایک طولہ اس کو اچھا سا آپ نے کوٹ کر بریک بریک کر لینا ہے اور اس کے ناخن جتنے یا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے ہیں بریک ہونے چاہیے زیادہ موٹے نہیں ہونے چاہیں گے نہیں ہونے چاہیے جتنا بریک ہوگا اتنا ہی جلدی کشتہ ہوگا تو اس کے بعد جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہمیں چاہیے اس کو شیشم بولتے ہیں یہ اس کے پتے ہیں آپ اس کی پہچان کر لیں یہ عام درخت ہوتا ہے ہر جگہ پایا جاتا ہے اور ہر آدمی کو اس کا پتہ ہے اور یہ آسانی سے ملنے والا ہے تو اس درخت کی ہمیں چاہیے چھال یہ اس طرح کی ہمیں اس کی خشک چھال چاہیے یہ چاہیے ہاں جب آپ کلی صاف کر رہے ہیں تو جب اس کو کسی تیل یا گھی میں یا روغن میں ڈالا جاتا ہے تو یہ اچھلتی نہیں ہے جب آپ اس کو کسی پانی والی چیز میں ڈالتے ہیں جیسے لیمون کا پانی ہو گیا یا یہ آلو امبلی کا پانی ہو گیا یا کوئی کانجی وغیرہ ہو گئی یا اس طرح کے کسی طریقے سے بھی آپ اس کو صاف کر رہے ہیں اور کسی پانی میں آپ اس کو ڈال رہے ہیں تو اس میں روغن وغیرہ نہیں ہے تو یہ اچھلے گی اور جب یہ اچھلے گی تو آپ کے جسم کو یہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کے اسے ہاتھوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے موہ کو خدا نہ خاستا اور یہ آپ کی آنکھ تک کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کی احتیاط کے لئے آپ جب بھی اس طرح سے کلی یا سکہ یا جست وغیرہ کو صاف کریں یا مصفہ کریں تو آپ نے یہ احتیاط ضرور استعمال کرنی ہے ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اور یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جس برطن میں وہ زلال رکھا ہوا ہے فرض کریں آپ نے اس میں وہ زلال رکھا ہوا ہے علو امبلی کا پانی رکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کے اوپر ایک دوسرا برطن رکھ دینا ہے ایسے تو یہ ہم نے اس کے اوپر برطن رکھ دیا تو اس کے ہم نے پیندے میں سراخ کر دینا ہے کسی چیز سے چھوٹا سراخ ہو تاکہ ہم نے کلی ڈریکٹ اس میں پگلی ہوئی ڈریکٹ اس میں نہ ڈالیں کیونکہ جب آپ اس میں ڈریکٹ ڈالیں گے تو یہ کلی دھماکے کی طرح ایک تماکہ دے گی اور ایک چھرے سے نکلیں گے جس سے ایک تو آپ کی کلی بھی زائیں ہو سکتی ہے اور آپ کے جسم کے کسی بھی حصہ پر اگر لگی تو آپ کو یہ زخم اور آپ کو نقصان اور جلا سکتی ہے آپ کو تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اور یہ آگے میں آپ کو اور بھی کلی کے کشتہ دوں گا تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کلی تو آپ نے ہر بار ہی صاف کرنی ہوگی تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آگے انشاءاللہ اکسیری ایسے ایسے کشتے دوں گا جس میں کلی اور پارا شل بند ہوں گے اور جیسے کشتہ مرگانگ ہو گیا کشتہ سیدھاتا ہو گیا تو یہ بھی میں آپ کو آگے انشاءاللہ سکھانے والا ہوں اور ضرور دوں گا بہت جل دوں گا تو میرے سبسکرائبر تھوڑے سے زیادے ہو جائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو آگے آگے اچھے اچھے اور اور نقصے دیتا جاؤں گا تو آپ نے اس کے پیندے میں سراخ کرنا ہے سراخ کے بعد جب آپ کی کلی پانی کی طرح ہو جائے تو آپ نے اس میں ڈالنی ہے اور یہ اس راستے سے اس کے اندر چلی جائے گی اور یہ اچھلے کی بھی نہیں کیونکہ یہ اس کے اوپر ہوگا تھوڑا سا آپ نے برطن وزنی لینا ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ اس طرح کی بھی کوئی چیز لے سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈریکٹ اس میں نہیں ڈالنا کوئی نہ کوئی چیز اس کے اوپر ہو اگر آپ سکہ بھی صاف کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی احتیاط برطنی پڑے گی اگر آپ جست صاف کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہی احتیاط برطنی پڑے گی تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے تو اس طرح سے صاف کی ہوئی کلی آپ نے لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کا یہ جو ہمیں چھال چاہیے یہ چاہیے سو گرام اور کلی ہماری ہو گئی ایک طولہ تو اور جو ہمیں چاہیے وہ چاہیے ہمیں اوپلے دو آپ نے اس طرح کے اوپلے بنانے ہیں گوبر کے یہ جو بیس گائیں کا گوبر ہوتا ہے اس کے آپ نے دو اوپلے بنانے ہیں جو ڈیڑھ ڈیڑھ کلو وزنی ہو اس سے کم نہ ہوں ڈیڑھ کلو وزنی ہو تو آپ نے وہ دو اوپلے بنا لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو خوش کر لینا ہے خوش کرنے کے بعد آپ نے ان کے درمیان میں ایک گڑھا سا کھوڑنا ہے دونوں اوپلوں کے درمیان ایک گڑھا سا کھوڑ لیں اور پھر یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر آپ کترتے نہیں ہیں تو ایسے ہی آپ پترے کو کوٹ کے بلکل بریق سا پترہ بنا لیں ایک ہی اور اس دونوں ہی اوپلوں میں کلی کے پترہ کے برابر چوڑا گڑھا کھوڑ لیں گہرا اتنا ہو جس میں پانچ تولہ شیشم کی جو ہم نے یہ چھال لے رکھی ہے اس کا صفوف کیا ہوا ہے تو پانچ تولہ یہ نیچے آ جائے اور اسی جگہ میں جہاں پر ہم نے یہ گڑھا کھوڑا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ایسی جگہ پر آگ دینی ہے جہاں پر ہوا بہت ہی کام لگے اور اگر آپ کسی کمرے میں یا کسی جگہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو آپ ایک گز چوڑا کھڑا کھوڑ کے جس میں ہوا بلکل نہ جائے تو آپ اس کھڑے میں بھی اس گڑھے میں بھی اس اوپلوں کو رکھ کے اس میں آگ دے سکتے ہیں گڑھے والا اوپلا جو ہوگا وہ اوپر کو ہوگا اور اس گڑھے کے اندر آپ نے چکنی مٹی کا لیپ کرنا ہے کیونکہ جو ہم نے وہ گڑھا کھوتا ہوا ہے اس کے اندر پہلے آپ نے پتلا پتلا سا چکنی مٹی کا لیپ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے پھر برادہ رکھنا ہے یہ جو شیشم کا ہم نے کیا ہوا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر کلی کے پترے کے اوپر دینا ہے اور این اسی کے اوپر جو ہمارا اوپر گڑھا کھودا ہوا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر وہ اچھی طرح سے اس کو پریس کر دینا ہے فرض کریں کہ یہ ہمارا نیچے والا اوپلا ہو گیا یہ گڑھا ہے اس کے اندر آپ نے پہلے چکنی مٹی کا لیپ کر دینا ہے اچھی طرح سے تو اس کے اوپر آپ جب وہ لیپ خوش کھوڑا ہے تو آپ نے اس کے اوپر یہ برادہ کیا ہوا یہ آپ نے رکھ دینا ہے اچھی طرح سے دبا دبا کے پھر آپ نے اس کے اوپر یہ چاندی کا پترہ ہو گیا یہ آپ نے رکھ دینا ہے اور گڑھے کو نیچے اسی کھڑے میں جو آپ نے کھود رکھا ہے وہیں پہ آپ نے عمل کرنا ہے کیونکہ آپ اس کو اس طرح سے الٹائیں پلٹائیں گے تو پھر یہ یا بہاری احتیاط سے کرنا ہے کہ یہ گیرے نہ تو پھر آپ نے تو وہ جو ہمارا نکلا ہوا ہوگا اوپر برادہ اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے دبا کے بلکل ان کے لب آپس میں مل جائیں دونوں اوپلوں کے تو آپ نے اس کے اوپر چکنی مٹی کا دونوں طرف سے لیپ کر دینا ہے تاکہ یہ ہلے نہ تو آپ نے اس کے اوپر انگارہ رکھ دینا ہے ہوا سے محفوظ جگہ میں تو اس کے بعد آپ نے جب ہمارا انگارہ رکھ گیا تو ہلکی ہلکی سی آگ جلتی رہے گی جلتی رہے گی تقریبا ایک دن تک آگ جلے گی اس کے بعد یہ خوشک سرد ہو جائے گی تو سرد ہونے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے تو آپ نے اہستہ اہستہ سے اوپر والا جو ہمارا اوپلہ ہے وہ نکال لینا ہے اور جو ہم نے نیچے مٹی کا لیپ کیا ہوا ہوگا وہ پکی ہوئی ہوگی اور ایک ڈولی نمازی بنی ہوئی ہوگی اسی کو آپ نے نکال لینا ہے اس میں سے آپ کی کلی جو ہوگی وہ شگفتہ اور پھولی ہوئی نکلی ہوگی تو ہو سکتا ہے یہ آپ کی کلی ساری نہ پھولی ہوئی ہو تو کچھ اگر اس میں جو جو ہمارے پھولی ہوئی ہوگی وہ آپ نے الگ کر لینی ہے وہ آپ کا کشتہ تیار ہے اور جو کچھ نہ کچھ ذرات اگر اس کے زندہ رہتے ہیں تو آپ نے اس کو الگ کر کے رکھ لینا ہے تو یہ آپ کا جو کشتہ ہے اس کی جو تصیر ہے یہ بہت ہی تھنڈی ہے اور سرد ہے اور بہت ہی اچھا کشتہ ہے تو آپ نے اس کو جریان والے مریض کو آپ اس کو دے سکتے ہیں احتلام جس کو آتا ہو اس کو دے سکتے ہیں اور یہ منی کو پیدا کرتا ہے اور گھڑا کرتا ہے اور بہت ہی اچھا کشتہ ہے اور اگر آپ اس طرح کے اوپلے بنا کے رکھ لیتے ہیں آٹھ دس اگر آپ اوپلے بنا کے رکھ لیتے ہیں تو آپ پانچ تولے کلی الہدہ الہدہ گڑوں میں یا ایک کمرے میں آپ آگ لگا کے ایک ہی دن میں پانچ دس تولے آپ کشتہ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی سے ہے اس میں کوئی اتنا جنجٹ نہیں ہے اور اس کی تصیر اور اس کے فوائد بہت ہی اچھے ہیں تو بہت بہت شکریہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں اگر کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہوتا ہے وہ میرا واٹسپ نمبر ہے آپ مجھ کو میسج کر کے پوٹ سکتے ہیں کیونکہ میں کوئی دیکھ کے آپ کو نہیں بتاتا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات میں بھول گیا ہوں آپ کو بتانی تو آپ مجھ سے پوٹ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے ہر بات سمجھاؤں کہ کوئی چیز رہے نہ جائے تو آگے آگے میں آپ کو انشاءاللہ اسی کلی پہ ہی بہت سارے نقصے دینے والا ہوں جو جریان پہ ہوں گے احتلام پہ ہوں گے کیونکہ یہ اب ہمارا کام شروع ہو گیا ہے تو ہم آپ کو آگے اچھے اچھے کچھتے دیتے ہی جائیں گے انشاءاللہ تو اگر آپ آپ نے میرے جو یوٹیوب بہلا چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور میں نے پہلے بھی بہت اچھی چی ویڈیو دے رکھی ہیں آپ نے ان کو بھی ایک بار ضرور جا کے دیکھنا ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ